دوست آباب ہیں جو لاہور میں تعلق والے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک ہم نے یہ راشن پہنچانا ہے حسین پاک کا لنگر جو حق دار ہیں مستحق صرف یہ نہیں کہ دس محرم کوئی کیا جائے اور پھر سارا سال چھپ کر کے بیٹھ جائیں یا آپ نے ان کی ٹانگوں کا حال دیکھا تو میں چاہوں گا کہ اکرم بھائی کو آپ نے سہارا دینا ہے تاکہ ہر مہینے ہم ان کو جو ہے وہ راشن پیش کرتے رہیں ممکن اکٹھا چھ مہینوں کا بھی دیا جا سکتا ہے سال کا بھی دیا جا سکتا ہے اور تاکہ ان کا کوئی بزنس بھی اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے یہ بیٹھ تو سکتے ہیں اگر ہم ان کو کوئی دکان بنا کر دے دیں اور یہ وہاں پر صبح جائیں اور ان کے لیے وہ جو جورب میں ہوتی ہے نا ویل چیئر وہ بھی ان کے سمار بٹن لگا ہوتا ہے کہ وہ چلتی ہے تو اگر ہم ان کے لیے یہ کریں کہ ان کے لیے وہ ویل چیئر کا انتظام کر دیں اس پر بیٹھیں اور کہیں اسی چوک میں ہم ان کے لیے دکان بنا دیں اور وہاں پر پرچون کی دکان ہو جا کوئی اور دکان ہے الیکٹرونی کی دکان نہ بنا سکتے ہیں یہ سمجھ دار ہیں بول سکتے ہیں سب کچھ کر سیں وہاں بیٹھ کر اپنا روزگار خود چلا سکتے ہیں تو یہ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو سکتے ہیں آپ حضرات ان کے لیے پانچ چی ہزار پاؤںڈ دے دیں تو ان کے لیے ہم بزنس بھی کھڑا کر سکتے ہیں اور دکان پر بیٹھ کر آگے ایک ملازم رکھ سکتے ہیں اور وہاں کٹال کر کے تاکہ یہ ان کا سہارا بھی بنا رہے اور ان کو پتا ہو کہ میرا خود بزنس بھی ہے اگر آپ کا اپنا بزنس ہو جائے تو خوشی ہوگی ہاں جی خوشی ہے اور گا دعائیں دیں گے جو بندہ دعائی کرے گا پہلے دعا دے دیں کہ جو بھائی کرے تو اس کے لیے دعا کریں گے کوئی بھائی یورپ والا کوئی بہن جن کو اللہ پاک نے دیا اکرم بھائی جو معذور ہیں ان کے لیے اگر آپ روزگار کا انتظام کر دیں راشن تو ہم نے دینا ہی دینا ہے لیکن مہانہ راشن کے علاوہ اگر ان کو مستقل بنیادوں پر ان کا بزنس ہم کھڑا کر دیں تو دیکھیں جب یہ اکرم بھائی اس بھائی کے لیے دعا کیا کریں گے تو کیا برکتے اور رامتے ہوں گی عامل وہ نہیں دے سکتا جو اکرم بھائی کی دعا میں اثر ہوگا یہی میرا پیغام ہے سکون صاحب کے لیے پانی صاحب کے لیے راشن صاحب کے لیے جو بھی محتاج تنگ دست ہو مسلمان ہو غیر مسلم ہو ایون اسلام تو جانوروں کی حقوق کی بھی بات کرتا ہے تو اکرم بھائی کے ساتھ ضرور تعاون کیجئے اور انشاءاللہ اکرم بھائی ہم سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ ضرور آپ کی مدد ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین کے لیے ایک اور گلی ہے یہ جنڈیالا واگا بارڈر کے قریب مشہور و معروف آپ جانتے لاہور کے قریب انڈیا اور پاکستان کا جہاں بارڈر ہے واگا بارڈر کے بالکل قریب جنڈیالا گاؤں ہے اور تاریخی دور بھی بھی کافی مشہور ہے تاریخ میں اس کا نام آتا ہے جنگیں جب ہوئیں تو جنڈیالا کا یہ دیہات ہے یہاں دیکھ لیجئے ان کے گلیوں کی حالت کیا ہے یہ گندہ پانی یہاں پر بہر آئے اور وہ بچے دیکھ لیجئے وہ گندگی پر ہیں اور یہ غریبوں کے بچے ہیں یہاں جنڈیالا میں کیا حال ہے لاہور کے بالکل قریب جہاں علی شاہر بنگلے ہے لاہور میں اس کے قریب انسانیت کا یہ حال ہے غریبوں کا یہ حال ہے کہ وہ بچارے یہ گندگی کے دھیر پر کام کر رہے ہیں آئیے ایک اور غریب کا گھر ہے اور یہ ان کا دروازہ ہے یہ کرٹن ہے معذور نوجوان ہے ان سے ہم بات کر دیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا نام بھائی محمد عمران بھائی کیا ہوا ہے آپ کو پولی کی وجہ سے دا ٹانگ پولی ہوئا تھا تو کونسی ٹانگ یہ دائیں ٹانگ کتنہ عرصہ ہوگیا ہے عمران بھائی کافی عرصہ ہوگیا ہے کافی عرصہ مطلب کتنے سال کم اس کم بیس پچیس سال ہوگا ہے پچیس سال ہوگئا ہے جی تو اب اسurai عرصہ یہ ہوگ خدم کروایا تھا آپ نے جی то علاج ممکن ہے آپ کم نہیں امیر بھی بہت کنایا ہے لیکن نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا علاج نہیں ہو سکتا اسی حالت میں رہنا ہوں کتنی عمر ہے آپ کے چوبیس سال عمر میں چو بیس سال ہے تو ویسے جاغی بھائی سال ہے تو یعنی بچپن سے ایسے کیا کرتے ہیں آپ کڑائی کے کام کرتا ہوں کہا ہے کڑائی کے کام ادھر کام گاتا ہوں کر کھانے میں اچھا اپنا جاتے ہیں اور بیٹھ کر جو اپنا کام کرتے ہیں جی میرے بھائیو یہ عمران ہے نوجوان ہے چوبیس سال عمر ہے پولیو کی وجہ سے اور بچارے جاتے ہیں یہ لاتھی کا سہرہ لے کر ایک تو میں چاہتا ہوں کہ یورپ کے اندر جو ویل چیئرز ہیں مجھائے اس لاتھی کے ان کو اگر ویل چیئرز ہم فرام کر دیں آسانی سے اس پر ٹریولنگ کر سکتے ہیں اور اگر اپنا یہ بھی بزنس اسٹیبلش کر دیں جیسے کڑائی کا اچھے ماہر ہیں کڑائی کے اگر ہم آپ کو کچھ مشینیں دیں تو اور لوگ بھی کر کے اپنا بزنس خود اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو میرا ارادہ یہ ایک تو منتری راشن ان کو فرام کیا جائے چونکہ لوڈ شیڈنگ بھی یہ کام بھی کوئی نہیں ہوتا اور سولر سسٹم کا بھی میرا پروگرام انشاءاللہ سولر سسٹم پروائیڈ کر دی جائے تاکہ یہ سلسلہ آسانی سے ہو جائے تاکہ بجلی کے محتاج نہ رہا جائے تو یہ عمران بھائی چوبیس سال اس کے عمرے نوجوان دیکھی کتنا حسین ہے لیکن اس پولیوں نے ان کو محتاج کر دیا مفلوج کر دیا ایک تو مہانہ ان کو راشن ہم انشاءاللہ فرام کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا بزنس بھی اسٹیبلش کریں گے ویلچیرز بھی آپ دیکھ سکتے کافی پروجیکٹس ہیں میں صرف آپ کو آئی دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جناب بتائیے کہاں خرچ کریں میں دو ویک یہاں کبھی دادو میں تھا کہ آپ یہاں پر لاہور میں ہوں تاکہ پاکستان کی حقیقی پکچر آپ کو دکھا سکوں کیونکہ ایسے محتاج لوگ ہیں مانگتے نہیں یہ بیگر نہیں ہیں ایسا اگر کوئی عام ہو جائے تو وہ پھر جا کر داتا صاحب جا کر ٹانگ دکھا کر مانگنا شروع کر دیتا ہے لیکن میں مبارک بات دیتا ہوں اس نوجوان کو کہ یہ اس طرف نہیں گیا بلکہ عظمت کا احساس ہے کہ میں انسان ہوں اور خود اپنی محنت سے صلائی کر کے روزی کماتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں ویل چیئرد ان کو مل جائے اور کوئی گاڑی اس طرح کی مل جائے اور ان کا بزنس سٹیبلش ہو جائے اور اس بیچارے کو زیادہ بہرت نہ کرنی پڑے خود نگرانی کر رہے اور ٹریننگ کر کے جو ہے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو عمران کے لیے میں آپ سے گزارش کر رہوں اپیل کر رہا ہوں مہانہ راشن بھی اور ان کا علاج تو ممکن نہیں ہے لیکن ان کو ہم سہولتے دے سکتے ہیں جن سے یہ آسانی سے زندگی بسر کر سکتے ہیں اور یہ اپنا بزنس بھی اسٹیبلش کر سکتے ہیں ٹھیک عمران بھئی تو انشاءاللہ صرف ٹانگ کے لبکیہ ٹھیک ہے اللہ پاک اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد وبارک وسلم محترم ناظرین اکرام جیسا کہ میں ارز کیا کہ ان کو ہم نے مکان کے لیے زمین کا جو حدیعہ ہے وہ پیش کیا سیزادی ہیں اور چونکہ کوئی ان کا روزگار نہیں ہے تو آئیے ان سے میں بات بھی کر لیتا ہوں اور پھر ان کے حوالے سے اسلام علیکم انہور بی بی میرے میاں انہو گا چودہ اگست فوت ایسے نو سال ہو گیا بچے میرے چار ایک بیٹی بٹی لگی شادی کران لگی شادی دیتے ہیں مہمان میرے گھر بیٹھے گھر میں بیٹھے تھے وہ فوت ہوگی بچ بٹی نے پکڑ لیا اس کے غام کے سے رو رو کے اندھی ہو گئی اب کچھ نظر بھی نہیں آتا اب تو اور یہ جو باقی بچے میں یہ بچے دو آپ ہی خیال کرتے ہیں ہاں جی میں ہی کرتے ہی ہوں خیال یہ دو بچے صحیح نہیں ہیں زیر نہیں معظور ہیں یہ بچے دو تو ایک بچہ یہ چھوٹا ہے اور پڑتا ہے مدرسے میں تو گھر کا خرچہ بہت مشکل سے میں کرتے ہوں اتنی منگی آئی اتنی منگی آئی ہے کہ جنان بہت مشکل سے گھر کرتے ہیں جی ناظرین اکرام یہ جو ہم نے لنگر حسینی کے نام سے مہانہ جتنے بھی غریب لوگ پاکستان کے ان کے گھروں میں جو ہے وہ راشن پہنچانا آٹا چینی یہ اشیاء جو ہے پہنچائی جاتی ہیں تو یہ بھی صحیح زادی ہیں مکان کے لیے تو ہم نے ان کو پیش کر دیا زمین کے اخراجات لیکن مکان کو بنانے کے لیے کافی رقم چاہیے تو میں حضرات سنگزاش کروں گا جو اہل محبت ہیں وہ آگے بڑھیں اور صادت اکرام کی خدمت کے لیے اور خاص طور پر ابو حنان صاحب نے تعاون کیا اور پہلے رقم بھیجی مزید رسٹی کے بھی اخراجات پیش کیے گئے میرا ارادہ ہے کہ اس پر چار دیواری جو ہے وہ بنا دی جائے اور اس چار دیواری کے بعد پھر چت جو ہے وہ ڈال دی جائے اور اس مکان کے لیے مزید گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے اس وقت لاہور میں پنجاب انیورسٹی کے ساتھ شادی کھوئی ایک بستی ہے اس میں یہ ایک بیوہ خاتون ہے ان سے بات کریں اسلام علیکم کنے بچے نے بارہ سال ہو گا ہون کی روزگار آپ کام کر رہی ہے ہاں جی سکول تقریب پہلے پندرہ سنیدے چھ ہاں جی ہاں جی تے ہون دو دار ان کو اس خاتون کو جن کے چھ بچے دو ہزار ان کی آمدن ہیں اور سکول سے ان کو دو ہزار روپیہ ملتا ہے آپ اندازہ کیجئے دو ہزار روپیہ میں کس طرح گزارا ہوتا ہے تو آپ سے گزارش کروں گا جو راشن سکیم ہے اس میں اس بیوہ خاتون سغرہ بیوی کو بھی ہم شامل کرتے ہیں اور لنگر حسینی میں انشاءاللہ ان کو بھی حصہ دیا جائے گا پنجابی نیورسٹی کے قریب ایک بستی ہے لاہور جو کینل ہے اس کے ساتھ اور یہ تنگو تاریخ آپ دیکھ رہے ہیں گلی ہے اس میں ایک گھر ہے جس میں ایک غریب جو ہیں وہ رہتا ہے اندر اس وقت لائٹ گئی اندر اندیرہ آئے تو آئیے چاہے ہیں جی سمجھ پہلے ہیں کی نا توڑا نام کی محمد شاکت کی کار دی کام کام پہنے میں مزدوری بس کنی کام دنیا آمدن کی بس خرچے بس امید مصاب روند ہے بچے کنے بچے ما شل آٹھ بچے ہیں آٹھ بچے ہیں کی کچھ بھی نہیں پڑھائی دو بیٹھے پہنے اور آمدنی کنی 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 توڑی بس یہ روی دی خرچہ کو دو سو وڑھ رسو دو سو دیڑھ سو کام مزدوری کر دے ہاں جی اور طبیعت ٹھیک ہے طبیعت نہیں ٹھیک ہے طبیعت دوٹا اس حالان تو بمارہ ہم ہے تین سال اے ٹی وی جوڑانچے جی راضی اکرام جی شوکت بھائی ہیں جو مزدوری کرتے ہیں دن کو دو سو روپیہ مل جائے تو مل جائے نہ ملے تو سبر کرتے ہیں اور آٹھ بچے ان کے ٹی بی کے مریض ہیں اب محنت کا وہ محنت کی وہ طاقت موجود نہیں ہے غریب آدمی ہیں تو جو مہانہ ہم نے راشن پیش کرنا ہے تو یہ شوکت صاحب ہیں ان کو ہر مہینے جو ہے وہ راشن پیش کریں ہیں ان کے چھوٹے بچے ہیں بچے باہر ہیں اچھا بچے بچے انشاءاللہ ان کا لنگرے حسینی میں ان کو حصہ دیا جائے گا اور انشاءاللہ ہر مہینے ان کو جو آٹھا راشن ہے وہ انشاءاللہ ان کو پیش کیا جائے گا جس راتوں سونے ان لگ جامیں او دی خاک اٹھا کے چم لینا جس راتوں سونے ان لگ جامیں او دی خاک اٹھا کے چم لینا جدو ہجر ستاوے میں نوں نہ تیرا اکھیاں نوں لا کے چم لینا جدو ہجر ستاوے میں نوں نہ تیرا اکھیاں نوں لا کے چم لینا ایک دن یوں بھی آوے گا جدو دارتے سونا بولاوے گا ایک دن یوں بھی آوے گا جدو دارتے سونا بولاوے گا راکھ راکھ کے تصور روزے دا ایک نقشہ بنا کے چم لینا راکھ راکھ کے تصور روزے دا ایک نقشہ بنا کے چم لینا ہاتھ مرشد دے ہاتھ تیرے نے رب آکھے ہاتھ میرے نے ہاتھ مرشد دے ہاتھ تیرے نے رب آکھے ہاتھ میرے نے ایسے لئی مرشد کامل دے ایسے لئی مرشد کامل دے ہاتھانو جاکے چم لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیت ہی محزز مہمانانِ گرامی واجب علیہ الترام حاضرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ پاغدہ بے پناہ کرم نبی پاغ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے کہ رب کریم نے سانو اپنے کاردے بیچ خانے کا بیچ مسجد بیچ کٹھے ان دی تفعیق تا فرمائی اللہ تعالی نبی پاغ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ ساڑی سارے ہاتھ دی حاضری منظور و مقبول فرمائے اور جلی ساڑی اچھی سوچے اللہ تعالی دی ذات ان دے تا سانو صحیح صراط المستقیم تے اچھی عمل تے اچھی سوچ تے عمل کرن دی تفعیق تا فرمائے آج دی دوستانوں ایسکر کے گزارش کی تی کہ ساڑے درمیان تشریف فرما رہا ہے جناب سید محمد زفر شاہ صاحب جرے کے آستان آلیہ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ تعالی دے خلیفہ مجاد نے اور آپ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ دے سربراہ نے جرے کے الحمدللہ پورے پاکستان دے سارے جتنے میں صوبے نے زلے نے شہر نے وہ تھے الحمدللہ رفائی کمہ دے بچ ہون میں آپ کافی دنوں تو بعد سندھ دے بچوں تھالدہ جرہا لاکہ جتے دریا آیا سی پانچھے دن دے دورے تو بعد آپ تشریف سے دا لیا رہا ہے